آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ زلہ کاؤنسل نیلم ویلی کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جس کے مطابق تحریک انصاف سات نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پہ موجود ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے تین تین امیدوار کامیاب ہوئے نیلم ویلی میں دو آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں زلہ کاؤنسل جہلم ویلی کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ آپ سے شئر کریں پی ٹی آئی نے 18 میں سے 10 نشستوں پر یہاں سے میدان مارا ہے مسلم لیگ پانچ پیپلز پارٹی کے تین امیدوار کامیاب ہوئے ہیں زلہ کاؤنسل مزفر آباد کی تمام 41 یونین کاؤنسلز کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جس کے مطابق پیپلز پارٹی 17 نشستوں کے ساتھ پہلے نمبر پہ موجود ہے تحریک انصاف 16 نشستوں کے ساتھ دوسرے مسلم کانفرنس 3 اور مسلم لیگ نون دو نشستیں حاصل کر سکی جبکہ آزاد امیدوار دو اور جے کے پی پی کو ایک نشست ملی ہے مینسپل کارپوریشن مزفر آباد کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جس کے مطابق مسلم لیگ نون 36 میں سے 16 وارڈز میں کامیاب ٹھیری ہے پیپلز پارٹی آر پی ٹی آئی چار مینسپل کارپوریشن مزفر آباد چار آزاد امیدوار بھی کامیاب ہوئے ہیں تو آپ سے غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ شیئر کر رہے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ جس کے مطابق تحریک انصاف سات نشستوں کے ساتھ یہاں پہ پہلے نمبر پہ موجود ہے اگر ہم ظلہ کاؤنسل جہلم ویلی کی بات کریں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے 18 میں سے 10 نشستوں پر یہاں سے میدان مارا ہے صباعی اسمبلیوں سے استیفوں کے اعلان کے بعد عمران خان نے سینئر لیڈرشپ کا حام اجلاس آج طلب کر لیا ہے شیئرمن پی ٹی آئی نے پارٹی کی سینئر قیادت کا اجلاس آج لاہور میں طلب کیا ہے ترجمان پنجاب حکومت مسرہ جمشید چیما کے مطابق عمران خان کی زیرے صدارت ہونے والے اجلاس میں پنجاب اور خیبر پاکستان کا اسمبلیوں سے استیفے دینے سے متعلق حکمت عمری زیرے گوھر آئے گی سینئر قیادت کے اجلاس کے بعد عمران خان پارلیمانی ارکان سے مشابرت بھی کریں گے عمران خان کے اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کے اعلان کے بعد مسلم لیگنون کی اہم مشابرت ہوئی سینئر قیادت نے پنجاب میں تحریک عدم اعتماد جمانہ کرانے کی تجویز دے دی ہے لیکن ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں نے قائدین کو مشورہ دیا ہے کہ گورنر پنجاب کی طرف سے وزیراعلا کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے اس صورت میں وزیراعلا کے لیے نمبر پورے کرنا مشکل ہوگا اور پی ڈی ایم کو مطلوبہ نمبر پورے کرنے کے لیے وقت مل جائے گا ذرائع کے مطابق نواز شریف اور پی ڈی ایم قائدین میں جلد مشابرت ہوگی لیکن رہنماؤں نے تصدیق کی ہے کہ گورنر وزیراعلا پنجاب کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتے ہیں عمران خان کے اسمبلیوں سے مصطافی ہونے کے اعلان پر خیبر پختون خان میں اپوزیشن ارکان اسمبلی کا اجلاس ہوا صوبائی اسمبلی کو تحلیل سے بچانے کے لیے مختلف آپشنز پر غور کیا گیا خیبر پختون خان میں اپوزیشن ارکان اسمبلی کا اجلاس اکرم خان دورانی کے گھر پر ہوا مسلم لیگ نون کے رکن اکتیار ولی کے مطابق اجلاس میں وزیراعلا پر عدم اعتماد عدالت سے رجوع کرنے سمیت دیگر آپشنز پر غور کیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اکرم دورانی کا کہنا تھا کہ عمران خان کی کسی بات پر یقین نہیں پارٹی قیادت سے مشاورت کے بعد اپوزیشن فیصلہ کرے گی وفاقی وزیر جاوید لطیف کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت لینے جا رہے ہیں خیبر پختون خواہ میں بھی حکومت بنانے کی کوشش کریں گے کیپی میں کوئی رکاوٹ آئی تو وہاں گورنر راچ لگا دیں گے اب چوہدری پرویز اللہی مسلم لیگیوں کو ڈھونڈ کر عدم اعتماد کی تحریک پیش کرائیں گے تاکہ اس طیفوں سے راہ فرار اکتیار کی جا سکے وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے سات آٹھ ماہ جو کچھ کر لیا کر لیا اب پنجاب حکومت بھی لینے جا رہے ہیں خیبر پختون خواہ حکومت لینے جا رہے ہیں اگر کسی وجہ سے رک گئی کچھ دنوں کے لیے تو گورنر راچ لگا رہے ہیں یہ چوہدری پرویز اللہی اس کا مونس اللہی یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ہمیں جب آرڈر ملا تو اسیمبلی توڑ دیں گے چوہدری پرویز اللہی انہوں کچھ کے ایٹویٹ کرنا سی کیا وہ اسیمبلی سے استیفہ دینے کو تیار ہیں وہ تو خود ڈھونڈیں گے مسلم لیگیوں کو کوئی فوری طور پر عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں تاکہ میرے پاس جواز آ جائے کہ آپ تو جناب اسیمبلی نہیں توڑ سکتا چوہدری پرویز اللہی انہوں کون نہیں جاندہ میں اس حق میں ہوں کہ کسی بھی پولیٹیشن کو اس رنگ سے تاہیات ناہل کرنا سب سے بڑا جرم ہے اعتصاب سب سے بڑا کسی پولیٹیشن کا عوام کیا کرتے ہیں مفاقی وزیر برائی منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ امراند خان نے افرہ تفری پھیلانے اور مرشد کے ساتھ کھیلنے کی سوا کچھ نہیں کیا امید ہے وہ صوبائی سمنیوں سے اسطیفے دینے کے معاملے پر یو ٹرن لیں گے تحریک انصاف کے لانگ مارچ کا ڈراپ سین ہو چکا عوام اب کسی جانسے میں نہیں آئیں گے وہ اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے آپ نے اسطیفوں کا کہا ضرور ہے لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات پر بھی یو ٹرن لے لیں گے اور آپ اسطیفے بھی نہیں دے پائیں گے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اسطیفوں سے ایک دم اور فورن الیکشن ہو جائے گا تو پھر دیر کس بات کی ہے چوبیس گھنٹوں میں اسطیفے دے دیجئے الیکشن کا ہونا نہ ہونا آپ کے سامنے آ جائے گا بجائے وہ اسطیفے لینے کے خود اسطیفے دے کے چلا گیا اور اگر اپنے ہی اسطیفے اسیمبلیوں سے دینے تھے تو پھر پچھلے چار چھے مہینے میں عربوں روپے لگا کر اس ملک کے اندر سیاسی انتشار کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی حکمرانی زد انا حسد نفرت بہتان کے ذریعے نہیں کی جا سکتی آپ کی ساری سیاست منفی روئیوں کے گرد گھومتی ہے اور لوگوں نے آپ کے لانگ مارچ کو مسترد کر دیا ہے لوگ پاکستان میں امن دیکھنا چاہتے ہیں لوگ پاکستان میں استحقام دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کی معیشت کو بحال ہونے کا موقع ملے متحدہ قوم مومنٹ کے سربراہ خالد مقبول صدیقی کا سابق صدر آصف علی زرداری سے رابطہ ہوا ہے ایمکیم نے مطالبہ کیا ہے کہ بلدیاتی حلقہ بندیاں فوری تبدیل کی جائیں پیپلز پارٹی اور ایمکیم کے درمیان بلدیاتی امور پر مذاکرہ چاری ہیں خالد مقبول صدیقی اور آصف علی زرداری کے درمیان رابطہ ہوا ہے ایمکیم نے بلدیاتی حلقہ بندیاں فل فور تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے آصف علی زرداری نے ایمکیم کا عادت کو وزیراعہ سندھ سے رابطہ کرنے کا کہا ہے وزیراعہ سندھ آج پر انہیں ملک سے وطن پہنچیں گے واپس آصف علی زرداری اور خالد مقبول کے رابطے کے بعد صوبائی وزیراعہ بلدیات اور سابق میئر کراچی وسی مقتر کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے ناصرہ سندھ شانے پیر کے روز بلدیاتی حلقہ بندیوں پر اجلاس بنانے کی یقین دہانی کروائی دوسرے جانب ایمکیم نے بلدیاتی الیکشن کی انتخابی مہم کا آغاز حلقہ بندیوں سے مشروط کر دیا ہے ایمکیم نے کراچی ہیدرابار ڈسٹریٹ کانسلز بحال کرنے کی اور کراچی کے پچیس ٹاؤنز میں تہتر یونین کمیٹیز بڑھانے کے لیے سفارشات پیپلز پارٹی کو دی ہیں مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں جالی حکومت مسلط کی گئی جس نے میشت کا دیوالیاں نکال دیا سادش نہیں ہوئی عمران قان کو ڈنکے کی چوڑ پر اقتدار سے نکالا کہتے تھے دس لاکھ لوگ اسلام آباد لائیں گے لیکن دس ہزار بھی نہ آسکے وہ کوہستان میں جلسے سے خطاب کر رہے تھے دو ہزار اٹھارہ میں دھاندری کے ذریعے ایک جالی حکومت ملک پر مسلط کی گئی اور ملک میں سیاسی عدم استحکام آ گیا ہمارا ملک دیوالیاں پل کے قریب ہو گیا ضروری تھا کہ اس اقتدار سے قوم کو آزاد کیا جائے کہتا ہے سادش ہوئی ہے بابا سادش نہیں ہوئی ہم نے ڈنکے کی چوٹ آپ کو اقتدار سے نکالا ہے ہم نے تمہیں گریبان سے پکڑ کر اقتدار کے عوان سے باہر کیا ہے تم آزادی چاہتے ہو یا آزادی کے نام پر اوار کی چاہتے ہو اگر ملک کو تباہ کرنے کے خلاف کوئی سادش ہے تو اس سادش کا نام عمران خان ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا ہم نے آپ کو شکست دی ہے کہتا ہے اسلام آباد میں آؤں گا پھر کیوں نہیں آئے بھائی کہے میں آتا تو تباہی مجھ جاتی تباہی کس کی مجھ جاتی تباہی تو تمہاری مجھ جانی تھی دس راک لوگوں کو اکٹھا کروں گا مشکل سے دس ہزار لوگ اکٹھے کی ایک گولی لگی اور ایسا بھاگا ہے کہ اب اپنے گھر میں بھی بلٹ پروف شیشے لگا رہا ہے تین خودکوش حملے ہوئے ہیں لیکن آج بھی پبلک کے سامنے کھلے بیدان میں کڑا ہوں صبح وزیر طلاس سن شرجیل میمن کا کہنا ہے کہ عمران خان کی اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں استیفہ دینے کا معاملہ قوم کے ساتھ مزاق ہے عمران خان بات پوری کریں آج ہی صدر سے استیفہ لیں وہ کراچی میں میڈے سکفتگو کر رہے تھے یہ استیفہوں کی ساری بات صرف عوام کو بے خوف بنانے کی ایک سادش ہے اگر انہوں نے استیفہ دینا ہے تو شروعات کریں بسم اللہ آج کا دن اتوار کا دنیں صدر پاکستان عارف علوی سے استیفہ دلوائیں پہلے عمران خان کے اپنے ایمین ایز اور ایم پی ایز اس کے ساتھ نہیں ہیں وہ عوام کو کیا بے کوف بنا رہا ہے کتنے لوگ اس کے جو ہیں وہ مکر گئے ہیں اس چیز کے لیے تو میں سمجھتا ہوں اس شخص کا صرف ایک ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو خدا نہ خاصتہ کس طرح نقصان پہنچائے جائے پنجاب حکومت جانے والی ہے وہ بھی خوف ہو سکتا ہے کہ ہم بیزت ہو کہ جانے سے بہتر رہے ہیں ہم عزت سے جان چھوڑے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا کہ یہ جان چھوڑیں گے پیمرہ نے آزم صواتی کی تقریر نشر کرنے پر پابندی لگا دی ہے تقریر کی ریکارڈنگ بھی نہیں چلائے جا سکے گی پیمرہ کے جانب سجاری نوٹس کے مطابق آزم صواتی کی پریس کانفرنس میڈیا کوریج بیان یا ٹکرز کے چلانے پر بھی پابندی ہوگی ٹی وی چینلز پر سنیٹر آزم خان صواتی کو ٹاک شو میں مدو کرنے پر پابندی ہوگی اگر کسی ٹی وی چینل نے کامات کے خلاف ورزی کی تو بغیر شوکس نوٹس لائسنس موطل کر دیا جائے گا پیٹھائک آزادی ماشر آول پنڈی سے واپس چلا گیا اسلامباد نے وفاقی حکومتی سیکیورٹی کے نام پر پچیس کروڑ ترے سٹھ لاکھ روپے خرچ کر دیے دستاویس کے مطابق وزارت داخلہ نے پیٹھائی لانگ مارچ کی سیکیورٹی اور دیگر اخترات کے لیے انتالیس کروڑ بانوے لاکھ روپے سے زائد کا بجٹ منظور کیا اس رقم میں سے پچیس کروڑ ترے سٹھ لاکھ روپے خرچ کیے گئے یہ رقم کنٹینرز لگانے فورسز کے قیام اوبام اور شل کی خریداری کے لیے کی تھی اسلامباد کی مختلف شہراؤں پر سینکڑوں کنٹینرز تقریباً ایک ماہ پہلے رکھے گئے تھے اسلامباد نے مجموعی طور پر تیرہ ہزار آٹھ سو سیکیورٹی ہلکار تیانات کیے گئے تھے لاہور کے علاقے جنوبی چھاؤنی میں ایک گھر میں سوہ کروڑ سے زائد کی چوری کی واردات ہوئی ملزم سونا غیر ملکی کرنسی اور پچاس لاکھ نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ایف آئی آر کے مطابق چور شہری امام علی کے گھر سے تیہتر لاکھ روپے کا سونا پچیس ہزار سعودی ریال اور پچاس لاکھ روپے چوری کر کے فرار ہو گئے شہری امام علی کے مطابق وہ وقوع کے وقت رشتہ داروں کو ملنے گیا تھا فون پر کسی نے گھر کا دروازہ کھلا ہونے کی تلا دی گھر واپسی پر سامان بکھرا ہوا ملا پولیس نے مقدمہ درشکر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے آئندہ چوبیس گھنجوں کے دران مرکے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش رہے گا تاہم پنجاب کے باس میدانی ازلا میں صبح کے وقت میں دھون پڑھنے کا امکان ہے میکمہ موسمات کے مطابق گلگت بلتستان اور شمال بلوچستان میں رات اور صبح کے وقت میں موسم شدید سرد رہا اتوار کو سب سے کم درجہ حرارت لہمے منفی آٹھ ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اسکردو میں منفی چھے گوپس کھلات اور منفی چار زیارت میں منفی تین اسطور گلگت ہنزا کالام اور کوئٹہ میں منفی دو ڈگری سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا